سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب اٹھارہ پانی کی افراد پانی کی قلت صفح ایک سو چھالیس پیاس کیسے بجھائیں نلہ مڈا آندھر پردیش سگونا اپنی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس نے دروازے پر آہٹ سنی اس نے دیکھا کہ شہر سے ایک مہمان آیا ہوا تھا اپنے مہمان کا خیر مقدم کیا انہوں نے سیلوہ سے کہا کہ ان کے لیے ایک کولڈ ڈرنک لائے مہمان نے کہا کہ میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا ہوں میں ایک گلاس پانی پیلوں گا اپنے کہا آج کل ہمارے یہاں پینے کے لائق صاف پانی نہیں آ رہا ہے دیکھنے میں بھی صاف نہیں لگتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ پانی نہ پیئیں ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے لہٰذا ہم یہی پانی پیتے ہیں یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں مہمان اور میزبان دکھائے گئے ہیں صفحہ 147 گفتگو کرو بغیر صاف کیا ہوا یا گندہ پانی ہمارے جسم کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے کیا تم نے اپنے علاقے میں کبھی گندہ یا بغیر صاف کیا ہوا پانی محسوس کیا ہے اس کی کیا وجہ تھی کیا تم کسی کو جانتے ہو جو ایسے پانی کی ہی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو اس کے بارے میں گفتگو کرو جب سگنا کے گھر پر مہمان آئے تو انہوں نے ان کو کولڈ ڈرنک پینے کے لیے پیش کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان کو ایسا پانی نہیں پینا چاہیے تم کیا سوچتے ہو کہ سگنا کے اہل خانہ اپنے پینے کے پانی کے سلسلے میں کیا کرتے ہوں گے مہمان نے کہا کہ وہ کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے ہیں تمہارے خیال میں انہوں نے ایسا کیوں کہا پانی کے کھیل بازار گاؤں مہاراشتر بازار گاؤں کے قریب پانی کا ایک بڑا پارک تھا ایک دن روہن اور رینہ اپنے والدین کے ساتھ وارٹر پارک گئے وہاں پانی کے بہت سارے فوارے تھے رینہ بولی ارے روہن دیکھو وہاں پر پانی کے کئی طرح کے فوارے ہیں روہن بولا اور وہاں دیکھو کتنے بڑے بڑے تالاب ہیں چھپاک 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 دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا زوم 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 پانی کا ایک بڑا ریلا چلا جا رہا تھا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں وارٹر پارک دکھایا گیا ہے صفحہ ایک سو اڑتالیس بچے بڑی سی فسل پٹی پر سے فسلتے ہوئے چھپاک چھپاک کر کے پانی میں گر رہے تھے روحن بھی ایک بڑے جھولے میں داخل ہو گیا اور بس ایک سیکنڈ میں ہی بہت اونچائی سے نیچے پانی میں تھا رینا کی تو حیرت بھری چیخ ہی نکل گئی یہاں ایک تصویر دکھائی گئی ہے اس میں بچے فسل پٹی سے فسلتے ہوئے پانی میں گر رہے ہیں تب ہی انہیں پارک کے باہر سے شور غل اور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں سب مین گیٹ کی طرف دوڑ پڑے وہاں لوگوں کا ایک حجوم تھا جو خالی بالٹیاں اور مٹکے اٹھائے ہوئے تھا ایک چھوٹا بچہ خالی بوتل لیے ہوئے اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا روحن کی ماں حجوم میں سے ایک عورت کے پاس گئیں ماجرہ کیا ہے انہوں نے پوچھا عورت نے غصے سے جواب دیا آپ پوچھتی ہیں ماجرہ کیا ہے ہمارے کوئوں میں بلکل پانی نہیں ہے ہم پانی تب ہی حاصل کر پاتے ہیں جب ہفتے میں ایک بار پانی کا ٹینکر آتا ہے آج وہ بھی نہیں آیا اور یہاں ہر طرف اتنا بہت سا پانی ہے صرف تم لوگوں کے کھیلنے اور لطف اٹھانے کے لیے بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کچھ عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں پڑھئے اور لکھئے کیا تم نے کبھی اپنے گھر میں پانی کی کمی کا سامنا کیا ہے کب تب تم نے کیا کیا تھا صفح ایک سو اننچاس کیا تم کبھی پانی میں کھیلے ہو کہاں اور کب کیا کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب تمہیں پانی میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں پانی کے پارک میں بہت سارا پانی کھیلنے کے لیے ہوتا ہے لیکن پاس ہی کے گاؤں میں پینے تک کے لیے پانی نہیں ہوتا اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور تبادلہ خیال کرو اگر تم کسی پانی کے پارک میں جاؤ تو معلوم کرو کہ پارک میں پانی کہاں سے آتا ہے کیا ہم اسے پی سکتے ہیں کف پریڈ ممبئی لفٹ چھبیسویں منزل پر رک گئی دیپک کو لفٹ میں جانا بہت پسند ہے آج سکول میں چھٹی تھی دیپک ماں کے ساتھ رزیہ میڈم کے گھر گیا تھا اس کی ماں وہاں کام کرتی تھی چمکتے ہوئے صاف شفاف گھر میں خاموشی اور تھنڈک تھی رزیہ میڈم ایک اخبار پڑھ رہی تھی جب انہوں نے دیپک کو دیکھا تو وہ مسکرائیں کیا آج چھٹی ہے انہوں نے پوچھا انہوں نے ٹی وی چلا دیا اور دیپک جلدی ہی کارٹون کی دنیا میں مہب ہو گیا یہاں ایک تصویر دکھائی گئی ہے تصویر میں دیپک اپنی ماں کے ساتھ رزیہ میڈم کے گھر جانے کے لیے لفٹ سے نکل رہا ہے رزیہ نے پکارا پشپا بیٹا اخبار میں خبر ہے کہ اس علاقے میں پینے کے پانی میں گٹر کا پانی مل گیا ہے لکھا ہوا ہے صفحہ ایک سو پچاس کہ اس علاقے میں بہت سے لوگ بیمار ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے دست اور الٹیاں ہو رہی ہیں تم نے کل جو پانی بھرا تھا اس کو کیوں نہ پھینک دو اور پینے کے لیے کچھ تازہ پانی اُبالنے کو رکھ دو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے پانی اور بھی لے جاؤ دیپک یہ سن کر خوش ہو گیا اس نے سوچا آج گھر کے لیے پانی لینے کے واسطے مجھے گھنٹوں قطار میں تو نہیں کھڑا رہنا پڑے گا یہ واقعی چھٹی ہے میرے لیے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں رزیہ بیگم دیپک اور اس کی والدہ دکھائی گئی ہیں اپنی کاپی میں لکھو رزیہ نے جب اخبار پڑھا تو وہ پریشان کیوں تھی رزیہ نے کہا کہ جتنا بھی پانی کل بھرا گیا تھا پھینک دیا جائے کیا یہ پانی کسی اور کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے کس طرح سے پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ بنایا کیا تم پانی صاف کرنے کے مختلف طریقوں سے واقف ہو ان کی وضاحت کرو فرض کرو کہ رزیہ نے خبر نہ پڑھی ہوتی اور ہر شخص بغیر عبالے ہوئے پانی پی لیتا تو کیا ہوتا گفتگو کرو جہاں دیپک رہتا ہے وہاں پانی کے لیے سرکاری نل پر قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے رزیہ کے گھر میں دن بھر پانی آتا رہتا ہے ایسا کیوں ہے رزیہ نے پانی سے متعلق خبر اخبار میں پڑھی کیا تم نے پانی کے متعلق کوئی خبر سنی ہے کس طرح کی خبر صفحہ ایک سو اکیاون بات چیت کیجئے گزشتہ ایک مہینے کے اخباروں کو دیکھو پانی سے متعلق تمام خبروں کو تلاش کرو ان کو کاٹ کر ایک بڑے کاغذ پر بڑا سا کولاج یعنی ملی جلی تصویر بناو تم نے جو کچھ اکٹھا کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ اس پر کلاس میں گفتگو کرو کیا تمہیں کبھی پیچش اور الٹیوں کی شکایت ہوئی ہے تم کو کیسا لگا تھا ہمیں جب دست اور قیع زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ہمارے جسم سے بہت سارا پانی نکل جاتا ہے اگر اپنا دھیان نہ رکھیں تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پانی ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے اس کی کمی کو ہم پورا کریں اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کافی مقدار میں پانی پینا چاہیے ہمیں پانی میں کچھ نمک اور شکر بھی ملا لینا چاہیے اس کے لیے ایک چمچ شکر اور ایک چٹکی نمک ایک کلاس اُبال کر تھنڈے کیے گئے پانی میں ملا کر پہلے چکھ لیں کہ اس میں نمک بہت زیادہ تو نہیں ہے پانی کو ہمارے آنسوں سے زیادہ نمکین نہیں ہونا چاہیے جب کسی شخص کو دست اور قیہ ہو جائیں تو اس کو پانی بہت آہستہ آہستہ سے گھونٹ بھر بھر کر پینا چاہیے ہلکا کھانا کھانا چاہیے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک گلاس میں پانی ہے ایک چمچ میں نمک ہے اور ایک چمچ میں شکر ہے شیرخار بچوں کو اپنی ماں کا دودھ ہی پیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی دوہ لی جائے اور کچھ گھرے لو علاج بھی کیے جائیں پھر بھی اگر پیچش میں کمی نہ آئے تو یہ ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے سکول میں پانی کا سروے اپنے درجے میں طلبہ کے تین گروپ بناو ایک گروپ سکول کے اندر پینے کے پانی کے انتظام سے متعلق معلومات حاصل کرے گا صفحہ 152 دوسرا گروپ سکول کے اندر بیت الخلا کے انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا تیسرا گروپ اپنی کلاس کے بچوں کی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا مندرجہ زیل سوالات گروپوں کو معلومات جمع کرنے میں معاون ہوں گے گروپ ایک غور کرو اور نوٹ کرو سہی خانے پر سہی کا نشان لگاؤ تمہارے سکول میں پانی کہاں سے آتا ہے نل ٹنگ کی ہینڈ پمپ کہیں اور سے اپنے سکول میں پینے کا پانی تم کہاں سے لیتے ہو نل ٹنگ کی ہینڈ پمپ یعنی برما کہیں اور سے اگر وہاں کوئی نل مٹکہ یا ہینڈ پمپ نہ ہو تو تم پانی کیسے حاصل کرتے ہو کیا وہاں تمام نلوں اور ہینڈ پمپوں یعنی برموں میں پانی موجود ہوتا ہے کیا وہاں ایسا کوئی نل ہے جو ٹپک یا بہ رہا ہو کیا تمام مٹکے پانی سے بھرے ہوئے اور ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں کیا مٹکے اور دیگر پانی رکھنے والے برطنوں کو باقائدگی سے صاف کیا جاتا ہے پینے کے لیے پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے صفحہ ایک سو ترے پن کیا وہاں مٹکے یا پانی کے برطن سے پانی نکالنے کے لیے لمبے ہتھے کے کفگیر موجود ہیں اگر ہیں تو کتنے ہیں کیا پینے کے پانی کے نلوں اور مٹکوں کے آس پاس کی جگہیں باقائدگی سے صاف کی جاتی ہیں غور کرو اور گفتگو کرو پینے کے پانی کے جگہیں گندی کیوں ہو جاتی ہیں ان مقامات کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں معلوم کرو اور اپنی کوپی میں درج کرو مٹکے پانی کے برطن اور کفگیر کتنی مرتبہ صاف کیے جاتے ہیں یعنی دل میں ایک بار دو دل میں ایک بار وغیرہ انہیں کون صاف کرتا ہے تمہارے سکول میں کتنے بچے ہیں وہاں کتنے نل مٹکے یا ہینڈ پمپ موجود ہیں کیا یہ بچوں کے لیے کافی ہیں پانی کے پاس کے مقامات کی صفائی کون کرتا ہے پانی جو پھیل جاتا ہے یا چھلک کر گر جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے گروپ دو غور کرو اور لکھو صحیح خانے میں صحیح کا نشان لگاؤ اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر لکھو تمہارے سکول میں بیت الخلا کے لیے کیا انتظامات ہیں پختہ بیت الخلا کھلی جگہ وہاں کتنے بیت الخلا ہیں صفحہ ایک سو چوون کیا وہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الاہدہ بیت الخلا ہیں ہاں نہیں کیا ان بیت الخلا میں پانی ہے ہاں نہیں پانی کہاں سے آتا ہے نل سے ہاں نہیں بھرے ہوئے برطنوں سے ہاں نہیں گھر سے لے جانا پڑتا ہے ہاں نہیں کیا بیت الخلا کے نزدیک ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہے ہاں نہیں کیا تم رفع حاجت کرنے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہو ہاں نہیں کیا کوئی نل ایسا ہے جو بہتا یا ٹپکتا رہتا ہے ہاں نہیں کیا بیت الخلا صاف رکھے جاتے ہیں ہاں نہیں معلوم کرو اور لکھو تمہارے سکول میں کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں لڑکیاں لڑکے کتنے ٹوائلٹ ہیں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے اگر وہاں کوئی نل نہیں ہے تو پانی کون لاتا ہے پانی کہاں سے لائے جاتا ہے ان جگہوں کو صاف کون رکھتا ہے صفحہ ایک سو پچپن اس کے بارے میں گفتگو کرو بیت الخلا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے کیا کر سکتا ہے کیا تم بس اڈوں اور ریلوے سٹشنوں کے ٹوائلٹس کے بارے میں جانتے ہو وہ گھر کے ٹوائلٹس سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں گروپ تین اپنے ہمجماعت بچوں سے بات کرو اور مندرجہ زیل جدول کو پر کرو پچھلے کچھ مہینوں میں کلاس کے کتنے بچے ان بیماریوں کے شکار ہوئے ہیں بچوں کے نام صحیح خانوں میں لکھو ترتیب وار نمبر ایک دو تین چار پانچ دست یا پیچش قی دست اور قی پیلا پیشاب جلد اور آنکھوں کا پیلا پن اور ہلکہ بخار پیٹ میں درد اپنے استاد سے تبادلہ خیال کرو کہ تم نے اپنے سروے سے کیا معلومات حاصل کی اپنی حاصل شدہ معلومات اور مشوروں پر مشتمل ایک ریپورٹ تیار کرو اپنی ریپورٹ کو اسیملی میں پڑھو اور نوٹس بورڈ پر لگاؤ برائے استاد اس جدول میں ان علامتوں کی فہرست دی گئی ہے جن کے بارے میں ممکن ہے کہ بچے جانتے ہوں اگر یہ کالرہ کی وجہ سے ہو رہی ہوں تو آپ اس کے حوالے سے بچوں سے بات کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے تمام بیماریوں کے ناموں سے واقف ہوں صفحہ ایک سو چھپن بچے دکھاتے ہیں راہ بہت کم پانی یا بلکل پانی نہ ہونا یہ بات ہول گنڈی علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کونوں میں صرف برسات کے موسم میں تھوڑا پانی ہوتا ہے گزشتہ تین سالوں سے بارش بھی کافی نہیں ہو رہی تھی یہاں ہر چیز خوشک ہو گئی تھی وہاں پینے، فصل اگانے اور جانوروں کے لیے پانی بلکل نہیں تھا لوگوں کو اپنا گاؤں چھوڑ کر آس پاس کے شہروں میں روزگار کی تلاش میں جانا پڑا بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے سکول چھوڑنا پڑا گاؤں کی پنچایت پریشان تھی تمام ممبران نے گفتگو اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس پنچایت کے کچھ خاص رکن بھی تھے وہ تھے بچے بچوں کی پنچایت بھیم سنگ کہلاتی تھی کیا ہمارے گاؤں میں ہمیشہ پانی کی قلت رہی ہے بچوں نے بزرگوں سے دریافت کیا نہیں پہلے ایسا نہیں تھا گاؤں کی لوگوں نے جواب دیا کچھ بزرگوں نے یاد دلایا کہ اوپر پہاڑی پر پانی کا تالاب ہوا کرتا تھا جب بارش ہوتی تھی تو تالاب پانی سے بھر جاتا تھا اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی اور اس کے چاروں طرف ہریالی بھی تھی اس زمانے میں گاؤں کے کوئوں اور تالابوں میں بھی کافی پانی ہوتا تھا یہ سن کر بھیم سنگھ نے تیہ کیا کہ وہ پہلے جا کر اس تالاب کو تلاش کریں گے تالاب پہاڑی پر تھا انہوں نے پایا کہ تالاب مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا اب اس میں پانی کیسے بھرے گا تالاب میں بہت سی دراریں تھیں اس تالاب میں پانی کیسے رکھ سکتا ہے وہاں کوئی درخت اور گھاس نہیں تھی وہاں ہریالی کیسے ہو سکتی تھی بچوں نے کہا ہمیں تالاب کو صاف کرنا چاہیے اور علاقے کو ایک بار پھر سرسبز کرنا چاہیے اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ پہلے چیزیں کیسی تھی اور اب کیوں تبدیل ہو گئیں یہ پانی کی پریشانی کو حل کرنے کی منصوبہ بندی میں ان کا معاون و مددگار ہوگا وہ بھی ایک برس کے لیے نہیں بلکہ آنے والے برسوں کے لیے بھی برائے استاد بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ ہندوستان کے نقشے پر کرناٹک کو تلاش کریں سفہ ایک سو ستاون پنچایت نے کچھ ماہرین سے مدد حاصل کی انہوں نے مل جل کر منصوبہ بنایا اور اس پر کام کی شروعات کی پہلے تو تالاب کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا دراروں کی مرمت کی گئی تالاب کے چاروں طرف گھاس اور پیڑ لگائے گئے چونکہ تالاب پہاڑی کے اوپر تھا اس لیے کافی مقدار میں بارش کا پانی ڈھلانوں سے بہ کر نیچے آ جاتا تھا اس پانی کے ساتھ مٹی بھی بہ جاتی تھی چنانچہ بچوں نے ڈھلان پر ایک چھوٹا سا باندھ بنایا تاکہ پانی اور مٹی کو بہنے سے روکا جا سکے پھر سب بارش کا انتظار کرنے لگے جب بارش ہوئی تالاب پانی سے بھر گیا بچوں نے اس میں کچھ مچھلیاں بھی چھوڑ دیں انہوں نے رکھوالی کی کہ کوئی مچھلیاں نہ چرا لے یا پودوں کو نقصان نہ پہنچا سکے پہلی برسات گزری پھر ہر سال حالات بہتر ہوتے گئے تالاب تھوڑا اور بھر گیا پودے بڑے ہوئے مچھلیوں کی تعداد بڑھتی گئی دو یا تین سال بعد بارش کے ختم ہو جانے کے باوجود تالاب پانی سے بھرا رہتا تھا گاؤں کے کونوں اور تالابوں میں بھی دوبارہ پانی آ گیا تھا ایک بار پھر سے ہریالی آ گئی تھی لوگوں کو کام کی تلاش میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا نہیں پڑتا تھا بھیم سنگھ کی سخت محنت کے نتیجے دکھائی دینے لگے بچوں نے یہ راہ دکھائی وہ بچے اب جوان ہو گئے ہیں لیکن بھیم سنگھ جاری ہے اور ہر سال اور زیادہ بچے اس کے رکن بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ساتھ مل کر ہمیشہ آگے کا راستہ دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں برائے استاد بچوں کو اس طرح کے تجربات بیان کرنے کا موقع دیا جائے اور ان سے ان تجربات کو مرتب کرنے کے لیے کہا جائے اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا اٹھاروان باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موئین الحسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تتھا پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت نیرمان ایوام نیرمان